علی صاحب یہ کہیے گا کہ میڈیا پہ یہ کوڈ کیا جا رہا ہے کہ عمران حان کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ نو مئی کے روز انہوں نے کارکنان کو جی ایچ کیو کے بعد پورا منع اعتجاج کرنے کے لیے گا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی وہاں میں موجود تھا انتظار پہنچوتہ صاحب موجود تھے وہاں ڈاکٹر بابر عوان صاحب موجود تھے ہماری موجودگی میں خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس سے پہلے جو اعتجاج ہوئے تھے اس میں میں نے پرامن اعتجاج کی کال دی تھی اور نو مئی کے بارے میں انہوں نے سپیسیفکٹی کہا کہ نو مئی کو تو میں زیر حراسر تھا میں اعتجاج کی کال کیسے دے سکتا تھا کٹیگورکلی ڈینائیڈ نو مائی کو خان صاحب نے خود کہا ہے میں نے کوئی اتجاج کی کال نہیں دی وہ جو اتجاج کی کالیں انہوں نے پہلے دی تھی خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے گولیاں لگی تب بھی میں نے پرامن اتجاج کی بات کی کوئی توڑ پوڑ کسی چیز کی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہ کبھی اجازت دی ہے نہ کبھی ایسی سیاست کی میں نے بات کی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نو مائی کو تو میں زیر حراست تھا میں نے کسی اتجاج کی کال نہیں دی اس سے پہلے بالکل دی تھی ماضی میں پرامن اتجاج کی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ تشدد اتجاج کی کال دیتے تو گولیاں جب مجھے لگ گئیں گولیاں مارنے کے بعد بھی گولیاں کھانے کے بعد بھی جب میں نے اتجاج کی کال دی تو پرامن اتجاج کی مارنے